یہ عز و جلال اللہ یہ عز و کمال اللہ یہ حسین و جمال اللہ اللہ میعراج کو دولا جاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صید المرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الغجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک يا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک يا نور اللہ میں سو دھرنا چاہتا ہوں یہ میرے شیخ طریقت امیر حلی سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رذبی زیائی دامت براکات ہم العلیہ کا رسالہ ہے اس میں جو درود پاک کی فضلت لکھی ہے القول البدیع صفحہ نمبر دو سو تینٹیس کے حوالے سے وہ پیش کرتا ہوں حضرت سیدنا امام صحابی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجا اللہ عز وجل اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر دس بار درود پاک بھیجے اللہ عز وجل اس پر سو رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر سو بار درود پاک بھیجے اللہ عز وجل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزق کی آگ سے بری ہے اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا ہے سب دعاؤں سے بڑھ کر دعا درود و سلام کہ دفعہ کرتا ہے ہر ایک بلا درود و سلام صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک و سلام مزید چینل کے ناظرین میراج مصطفیٰ سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے میراج مصطفیٰ کے کیا بات ہے شب اسرہ کے دولہ صلو اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا وہ قربتہ فرمایا جو نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا جب میرے پیارے آقا شب اسرہ کے دولہ حبیب کبریہ صلو اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم معراج سے واپس ہوئے تو مزید چینل کے ناظرین کون کون سے واقعات رونما ہوئے انشاء اللہ عز و جل اس میں سے کچھ آپ کے خدمت میں عرض کیا جائے گا شب اسرہ کے دولہ صلو اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نیت المؤمنی خائر من عملی ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی کیلئے اور حسب حال اچھے چینیتیں کیجئے سواب کی نیت کیجئے علم دین حاصل کرنے کی نیت کیجئے اہم مدنی پھول لکھنے کی نیت کیجئے اللہ نصیب فرمائے مدنی چنل کے ناظرین اللہ تبارک و تعالی نے ستائیس رجب المرجب بروز پیر شریف رات کے آخری پہر اپنے محموب علیہ السلام کو قرب خاصتہ فرمایا اپنے بندہ خاص کو سبحان اللہ عبد اور چیز ہے عبدہو چیزیں دگر ہیں سبحان اللہ پیر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے مختصر حصے میں کتنا فاطلہ پہ کیا انشاءاللہ آپ کو آج کے سلسلے میں ارث کیا جائے گا زمین سے صدرت المنتحہ کا فاطلہ کتنا ہے جانے اور آنے میں کتنا وقت لگا فاطلہ کتنا تھا یہ بھی ارث کیا جائے گا ابو جہل جو کہ دشمن خدا و مصطفیٰ ہے اس پر کیا اثرات مرتب ہوئے واقعہ معراج کے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہو پر کیا اثر ہوا آپ نے کیسے تذدیق کی میرے آقا علی صلات و السلام کو راستے میں جو قافلے ملے آپ نے ان کا حال بیان کیا انشاءاللہ عز و جل یہ بھی آپ کے خدمت میں ارث کیا جائے گا اللہ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں بندہ ملنے کو قریبے حضرت قادر گیا لمعے باطل میں کم نے جلوائے ظاہر گیا اللہ اللہ جے علوے خاص عبدیت رضا اللہ اللہ جے علوے خاص عبدیت رضا بندہ ملنے کو قریبے حضرت قادر گیا بندہ ملنے کو قریبے حضرت قادر گیا لمعے باطل میں کم نے جلوائے ظاہر گیا مردی چلنے کے ناظرین زمین سے صدرت المنتحہ کا فاصلہ کتنا ہے ملفوضات عالی حضرت میں شہزاد عالی حضرت تاجدار اہل سنت مفتی آدم ہن حضرت علامہ محمد مصفہ رضا خان علی رحمت الرحمن آلہ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت پروانہ شمعی رسالت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کا اشارت نقل فرماتے ہیں زمین سے صدرت المنتحہ تک پچاس ہزار سال کا راستہ ہے پچاس ہزار برس کی راہ اس سے آگے عرش کے ستر ہزار عجاب ہیں ہر عجاب سے دوسرے عجاب تک پانچ سو برس کا فاصلہ اور اس سے آگے عرش اور ان تمام وفعتوں میں فرشتے بھرے ہوئے ہیں بدنی چنل کے ناظرین سبحان اللہ مرحبا ہمارے پیارے آقاد و علم کے داتا شبہ اسرہ کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے مختصر سے عصے میں اس قبر تبین ترین فاصلہ تیہ کر کے عرش علا سے بھی اوپر تشریف لے گئے واپس آگئے یہ آپ کا عظیم و شان معجزہ ہے آپ واپس حجرہ اقدس میں تشریف لائے تو حجرہ اقدس سے مقدسہ کی زنجیر ہل رہی تھی انوار جمال مصطفیٰ میں رجیس المتکلمین آل حضرت کے والد گرامی نے یہ لکھا ہے اور انوار جمال مصطفیٰ میں ہی یہ بھی ہے کہ ظاہر یہ واقعہ اس عالم سے علاقہ رکھتا ہے یعنی تعلق رکھتا ہے اور وہاں کا ہر کام تھوڑے عرصے میں ہو سکتا ہے جبرل امی علیہ السلام ایک آن میں آسمان سے زمین پر آتے ہیں عزرائیل علیہ السلام ملک الموت علیہ السلام روح قبض کرنے والے فرشتے ایک وقت میں صدحہ ارواہ مشرق میں صدحہ مغری میں قبض کرتے ہیں یہ عزیز اے عزیز انسان کی نظر ایک آن میں آسمان تک پہنچتی اس جس میں مبارک نے ہمارے آقا علی صلات و السلام کے جس میں مبارک نے کہ ہزاروں درجے نظر سے لطیف تر ہے اگر تین چار ساعت میں آسمانوں سے تجاوض کیا تو کیا تعجب سبحان اللہ واپس آئے کلی دل کی کھلتی رہی واپس آئے میراج کے دولا واپس آئے کلی دل کی کھلتی رہی بس طرح گرم زنجیر ہلتی رہی خوب مجزہ آج کی رات ہے شاہ دولا بنا آج کی رات ہے مرحبا 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 بندی چل کے ناظرین میری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براک پر پھر رف رف نامی سواری پر اور پھر اس سے آگے جانے جانے والا یا بلانے والا تو واپسی پر بھی یہ ترتیب رہی کہ رف رف نامی سواری پر جو سبز رنگ کا بچھونا تھا اور اس کی روشنی سورج سے بڑھ کر دی اس پر سوار ہوئے اس کے بعد براک پر اور اسی طرح بیت المقدس اور پھر وہاں سے مسجد الحرام اور پھر آپ حضرت سیدہ تونا امہ حانی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے اور رات کی سیر کا تذکرہ فرمایا حضرت سیدہ امہ حانی رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر مبارکہ پکڑ لی عرض کی کہ آپ کو قسم دیتی ہوں کہ آپ اسرہ اور انبیاء کی باتیں قریش کو نہ بتائیں کہ وہ آپ کا رد کریں گے مگر میرے آقا علی صلات السلام نے قریش کو بتایا الخصائص القبرہ سے مختصرا میں نے یہ عرض کیا آپ کے خدمت میں میرے آقا صل اللہ تعالی علیہ وسلم میراج شریف کے بعد ایک دگا تشریف فرما تھے اور سوچ رہے تھے میراج کا جو واقعہ ہے لوگ اسے سن کر جھٹلائیں گے اسی دوران ابو جہل آ گیا اور کہنے لگا کوئی نئی خبر ہے کوئی تازہ بات ہے آپ نے ارشاد فرمایا ہاں رات مجھے لے جایا گیا پوچھا کہاں فرمایا بیت المقدس کہا کیا اس سفر کے بعد صبح کو ہمارے شہر میں آپ موجود ہیں فرمایا ہاں اب ابو جہل نے ترقیب کی کہ میں سب لوگوں کو جمع کرتا ہوں ان کے سامنے آپ بیان کریں اور سب کو بلایا لوگ دوڑ کر جمع ہوئے جب اکٹھے ہوئے تو میرے آقا علی صلات و اسلام نے وہی بات ارشاد فرمائی کہ مجھے رات بیت المقدس لے جایا گیا لوگوں نے پوچھا صبح کو آپ یہیں ہیں فرمایا ہاں مجھے جلدی لوٹا دیا گیا تھا مزیل کئے ناظرین اب لوگ حیران و شجدر ہوئے ہاتھ پر ہاتھ ماریں کچھ لوگوں نے تعجب سے سر پر ہاتھ رکھے اور کسی نے کہا کہ آپ مزیل اقصہ کی پہچان بتا سکتے ہیں کیونکہ ان لوگوں میں سے چند افراد نے بیت المقدس کو دیکھا تھا مدی چل کے ناظرین میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الخصائص القبرہ کی روایت کے مطابق میں بیت المقدس کے بارے میں سوالات کے جوابات دیتا رہا بیت المقدس میرے پیشے نظر کیا گیا جو کچھ انہوں نے پوچھا میں نے بتا دیا قریش نے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ نبیہ ناو علیہ السلام کے اوصاف بھی بیان کیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا قد درمیانہ تھا نہ زیادہ لمبے تھے نہ زیادہ پستہ قد سینہ چوڑا تھا بال گھونگ ریالے تھے ان پر سفیدی غالد تھی گویا کہ وہ عروہ بن مسعود سقفی ہیں یہ صاحبی رسول ہیں موسیٰ علیہ السلام بھاری بھرگم گندمی رنگ لمبے کٹ کے تھے بال زیادہ تھے آنکیں گہری تھی دانت جڑے ہوئے تھے ہونٹ بارک تھے سخت مزاج تھے ابراہیم علیہ السلام اللہ عز و جل کی قسم از روئے شکل و شباحت میں میں ان سے زیادہ مشابہ ہوں میرے آقا علیہ السلام نے جو راستے میں مکہ کے تین کافلے دیکھے اس کی خبر دی اور ان کے احوال بتائے جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ کافلے کب پہنچیں گے تو فرمایا یہ کل صبح اور ایک روایت میں ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے کفار مکہ کے پوچھنے پر رشاد فرمایا عبد کے روز عبد کا روز آیا خفائص القبرہ میں حضرت علامہ جلال الدین سیوتی شافعی علیہ رحمت اللہ کبھی لکھتے ہیں قریش کافلے کی راہ تکنے لگے غروب آفتات کا وقت قریب ہو گیا کافلہ نہیں پہنچا شب اسرہ کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کی اے مہربان اے خالی کے کائنات عزوجل اپنے بندے کی بات کو سچائی اور صداقت عطا فرما دعا قبول ہوئی اور ایک گھڑی دن مڑ گیا مدیشنل کے ناظرین میرے آقا علیہ صلاة والسلام کے فرمان کے مطابق کافلہ اسی دن پلٹ آیا ایک روایت میں ہے جو کہ مستدرک حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو پندرہ میں ہے اس کا خلاصہ ہے کہ میرے آقا علیہ صلاة والسلام کو جب معراج ہوئی تو آپ نے اگلے دن لوگوں کے سامنے مکمل واقعہ بیان کیا مشرقین دوڑتے ہوئے صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس پہنچے کہنے لگے کیا آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہی کہ رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصہ کی سیر کی فتہ کتنا فاصلہ ہے ایک ماہ کا راستہ ہے تو لوگوں کو یوں تعجب ہوا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کیا واقعی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لوگوں نے کہا جی ہاں فرمایا اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو یقینا سچ فرمایا ہے میں ان کی بات کی بلا جھدک تصدیق کرتا ہوں لوگوں نے کہا کہ آپ اس حیران کن بات کی بھی تصدیق کرتے کہ آج بیت المقدس گئے صبح ہونے سے پہلے واپس بھی آگئے فرمایا جی ہاں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمانی خبروں کی صبح و شام تصدیق کرتا ہوں اور یقینا وہ تو اس بات سے زیادہ حیران کن اور تعجو والی بات ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے واقعہ مہراج کی تصدیق کی تو آپ صدیق مشہور ہو گئے اور درنے منصور کی روایت کے مطابق میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو مکر بے شک اللہ عز و جل نے تمہارا نام صدیق رکھا ہے مندی چلنگ کے ناظرین میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی شان و عظمت عطا فرمائی اور اس کا ظہور سفر مہراج میں بھی ہوا میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر سنائی تو ایمان والوں کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا کافروں اور دشمنوں کی سرکشی میں اور اضافہ ہو گیا تو یہ امتحان تھا لوگوں کے لئے اور سبحان اللہ ایک بہت عشق بھری بات جو کہ تفسیر درر منصور میں ہے کہ میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مہراج سے آئے تو آپ کے جسم پاک سے مقصوص خوشبو آنے لگ گئے سبحان اللہ اور یاد رکھئے میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک سے خوشبو تو اس وقت سے محبتی تھی جب آپ دنیا میں تشریف لائے تھے یہ وہ خوشبو نہیں تھی یہ مقصوص خوشبو تھی جو مہراج مصطفیٰ کے بعد ظاہر ہوئی سبحان اللہ اور یاد رکھئے میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ پاک کائنات کی بہترین خوشبو ہے دنیا کی کوئی خوشبو اسے راس نہ آئی اور من کو بھی نہ بھائی جس نے بھی تیرے جسم کا سونگاہ پسینہ یا شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ وسلم کی کیا شان ہے سیدی علیہ حضرت آپ اپنے حدا کے بخشی شریف میں فرماتے ہیں امبر زمین اپیر ہوا موش کے سر غبار ادناس یہ شناف تیری راہ گزر کی ہے محمد ہمارے آقا علیہ السلام جہاں سے گزر جاتے ہیں وہاں کی ہوا بھی معطر ہو جاتی ہے وہاں کی گرد بھی معطر ہو جاتی ہے وہاں کی زمین بھی معطر ہو جاتی ہے اور یہ پہچان ہوتی ہے کہ یہاں سے اللہ کے معبوب شب اسرہ کے دولہ گزریں اور روایات موجود ہیں سبحان اللہ وہ علیہ حضرت نے تو احادیث کو اور مدرگوں کے اقوال کو اور قرآنی مفاہیم کو نظم کیا سبحان اللہ صحابہ اکرام علیہ رضوان پیارے آقا علی صلات اسلام کو خوشبو سونگتے سونگتے تلاش کیا کرتے تھے رالہ حضرت نے اس بات کو یوں نظم کیا کہ مہکتے ہیں مہکنے والے بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے آقا علی صلات اسلام کی مہا کیسی ہے کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان تار آقا علی صلات اسلام کو وہ خوشبو سونگتے سونگتے تلاش کر لیتے اللہ ہمیں بھی یہ خوشبو سونگ آدھے آمین مندی چلن کے ناظرین انشاءاللہ عزو و جل کل کے سلسلے میں آپ کو قرآنی آیات پیش کی جائیں جس میں مہراج مصطفیٰ کا بیان اور اس کے زمن میں انشاءاللہ قرآنی آیت جو سورہ بنی اسرائیل جس کو سورہ اسرائی بھی کہتے اس کی پہلی آیت میں جو آغاز ہوا سبحان سے اس میں کیا حکمت ہے معراج رات کو ہوئی اس میں کیا حکمت ہے انشاءاللہ عزو و جل یہ کل کے سلسلے میں آپ کو عرص کیا جائے گا منی چینل دیکھتے رہیے غیبت کے خلاف جان جاری رہے گی انشاءاللہ عزو و جل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد